اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے آئی سی سی انڈر نائنٹین کرکٹ ورلک کپ کا جو سیمی فائنل کھلا گیا اس کے بارے میں مگر اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے دیئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے دوستو آج میچ کھلا گیا بنگلہ دیش انڈر نائنٹین ٹیم اور نیوزلینڈ انڈر نائنٹین ٹیم کے بیچ میں جس میں بنگلہ دیش نے ٹاؤس جیتا اور پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور نیوزلینڈ جب بیٹنگ کرنے آیا تو ان کا اسٹارٹ کافی سلو رہا کیونکہ ان کے اوپنرز جلدی آؤٹ ہو گئے اور جو تھوڑی بہت مزہ مت دکھائی وہ تھے ان کے پلیئر ویلر گرینل انہوں نے سیونٹی فائو رن بنائے اور نوٹ آؤٹ رہے اس طرح نیوزلینڈ نے مقررہ پچاس اور میں صرف دوستو گیرہ رن بنائے آٹھ ویگٹ کے نقصان پہ اور پھر جب بنگلہ دیش بیٹنگ کرنے آیا تو ان کا اسٹارٹ بھی کافی سلو رہا شروع میں ان کے اوپنر پاویلن لوڈ گئے جلدی مگر دوسرے آنے والے بلے باز توہید انہوں نے محمود الحسن کے ساتھ مل کے پورا اعتماد بیٹنگ کی اور اسکور کو ہنڈر تک پہنچا دیا بنگلہ دیش کو رن ریٹ کی کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ ان کو صرف دوستو بارہ رنی بنانے تھے یہ میں جیتنے کے لیے اور دوسرے انڈ پہ محمود الحسن جمع ہوئے تھے انہوں نے اپنے ہنڈر رن پورے کیے اور وہ جب آؤٹ ہوئے تو بنگلہ دیش کو صرف چودہ رن درکار تھے اور اس طرح بنگلہ دیش نے یہ سکور 44.1 آور میں حاصل کر لیا چار وگٹ کے نقصان پہ اب فائنل میں بنگلہ ٹائگرز کا ٹاکرا ہوگا انڈیا کی ٹیم کے ساتھ جو کافی سٹرانگ ہے اور وہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے انڈیا نے چار مرتبہ انڈر نائنٹین ورل کپ جیتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو کہ اپنا پہلا انڈر نائنٹین ورل کپ کا فائنل کھلنے جا رہے ہیں وہ پریشر کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں اور کیسے کھلتے ہیں یہ فائنل سنڈے کو کھلا جائے گا